جیسا کہ پرانی کہاوت ہے بلی کو جلد کرنے کے ایک سے زیادہ راستے ہیں انسان کی چمڑی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دنیا میں جرم کرنے والے مردوں اور عورتوں کو فانسی دینے کے بہت سارے طریقے تھے آج ہم آپ لوگوں کو قدیم دور کے انتہائی ایٹ خطرناک طریقوں کو بتانے جا رہے ہیں نمبر ایک اسرائیل میں پگلی ہوئی داد کے ذریعے موت موزک لا نے 36 جرائم کو موت کی سزا قرار دیا فادری کے میمبر کی شادی شدہ بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے والے افراد کو جلانے کے ذریعے فانسی دے دی گئی تھی لیکن باہر سے نہیں جلایا گیا سب سے پہلے مجرم فرد کو اس معاملے میں لازمی طور پر دو گواہوں کے ذریعے رسی سے گلہ گوٹ دیا جائے گا یہ ایک نرم رسی تھی اور مجرم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے مجرم کو کچھ ایسی سزا دینا چاہی جو مجرم کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرتناک ثابت ہو ایک ملک میں مجرم کو پکڑ کر اس کا مو کھول کر اس کے مو میں پگلی ہوئی میٹل یعنی دہات ڈال دی میرے خیال میں مجرم کے لیے یہ موت عبرتناک ہے دوستو آپ کی نظر میں یہ موت کیسی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمبر ٹو دو ہزار سال پہلے قدیم روم میں دی سیک کے نام سے سزا مطارف کی گئی اس سے پہلے مجرم فرد کو کوڑے مارنا یا مار پیٹا جاتا تھا جس سے مجرم کی موت واقعہ ہو جاتی تھی لیکن انہوں نے ایسی سزا مجرم کو دینی چاہی جو مجرم کو زیادہ تکلیف دے پھر انہوں نے مجرم کو دی سیک یعنی اسے ایک بڑی بوری میں باندھ کر دریا یا سمندر میں پھیک دیا جاتا تھا لیکن وہ بوری میں تنہا نہیں ہوں گے ان کے ساتھ سانپ مرگے بندر اور کتا ہو سکتا ہے دوستو یہ موت واقعہ ہی بہت خطرناک ہے لیسی چین کی ایک اہم شخصیہ تھی ایک مصنف سیاستدان اور فلسفی تھا لیکن بلاخر وہ طاقتور سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر غلط کاموں میں اتر آیا جس کی وجہ سے اسے قدیم فائیو پیرس کے مطابق فانسی دے دی پہلے لیسی کی نا کار دی گئی پھر اس کا پاؤں پھر اس کے ہاتھ پھر اسے بے نکاب کر کے اس کے عزو کو کار دیا گیا پھر آخر کار اس کی کمر کے دو حصے کر دیئے یعنی اس کی کمر کو درمیان سے کار دیا گیا اس کے بعد لیسی کے پورے خاندان کو بھی تیسری ڈگری تک فانسی دے دی تھی اٹھارمی صدی تک چین میں کمر کارٹنے والی سزا کو ختم نہیں کیا گیا تھا نمبر فور دوستو آپ نے اکثر چوہے ناچتے ہوئے دیکھے ہوں گے چوہے ناچتے ہوئے جتنے خوبصورت لگتے ہیں ان کا تشدد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے چوہے کسی بھی چیز کو آسانی سے خواہ سکتے ہیں پھر چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو یہ بڑی توجب کی بات ہے کہ قدیم دنیا میں انسانوں نے چوہوں سے عذیت دینے والا آلہ بنایا چوہا انسانی جلد میں اور انسانی آنتوں میں کافی تیزی سے گس جاتا ہے اس عمل سے انسان ناقابل برداشت عذیت کا باعث بنتا ہے اس سے ٹیکنیک نے موثر طریقے سے قیدیوں سے ملومات حاصل کی اور ان کی نفسیات پر کھیلا جس سے تشدد میں ایک نفسیاتی اناثر شامل ہوا تارمی صدی میں یورپ میں ایک فرد ڈیچ نے بغاوت کی اس فرد کو عبرتناک سزا دینے کے لیے قیدیوں پر چوہے کا تشدد استعمال کیا گیا نمبر 5 جسم کو کھینچنا قدیم دنیا میں ایک اور وحشانہ طور پر مشہور ٹارچر ڈیوائس ریک تھی جس میں عام طور پر لکڑی کا ٹیبل پر مجرم کو لٹایا جاتا تھا جس کے بعد چمرے کے بیلڈ سے کی کلائیوں اور ایڈیوں کو باندھیا جاتا تھا پٹے میں زنجیرے یا رسیاں باندھی ہوتی تھی جس سے مجرم کے جسم پر زخم ہو جاتے تھے ایک سے زیادہ عذیت دینے کے لیے آہستہ آہستہ لیورز کو دکیل دیتے جس کی وجہ سے ایکسل گھومتا ہے اور زنجیر میں فورس پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے پٹے قیدی کی جلد میں گس جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے جسم کو باہر کی طرف فلا دیتے تھے چودہ سو سنتالی میں برطانوی کانسٹیبل جوہن ایکسیٹر نے ٹاور آف لندر میں قیدیوں پر تشدد کرنے کے لیے اس ریک کا استعمال کیا تھا دوستو آپ کی نظر میں یہ قانون کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ